ہم یہ بھی کرے بھگوان رات کے مندر کے نرمان کے لئے کسی بھی حرام کا پیسہ بیرا جی تری حمین کا سوارتی مہدے تاریخ دس فروری دوہزار اکیس کے دن مامین راجپال مہدے نے گرفا کر اس حدن میں پدھار کر سرکار کے وقت میں پورا شاندار ڈھنگ سے پڑھا اور سرکار کی نیتیوں کا اُلے کھی کیا جس کا دھنیوائد پرستاپ مہندر سنگھ مالویہ نے پیش کیا ان کا میں شمرتن کرتا ہوں سبابتی مہدے اس وقت پوری دنیا اور پورا دیش اور اس میں اپن بھی شامل ہیں یہ قدرتی کہر سے سب مجبور ہیں جو یہ کورونا کی بیماری اس کورونا کی بیماری میں راجستان کے ساشن نے اور راجستان ساشن کے ویبین انگ جلا پرساشنوں نے ہر طرح کا سہوگ اور مدد کی جس سے ہزاروں انسانوں کی جانیں بچی اور جتنے بھی جانچیں ہوتی ہے وہ ساری فری کرائی اور دوائی بھی بڑے سے بڑی قیمتی انجیکشنوں کی بھی فری کرائی اس کے لیے مقمنطری کو بہت بہت دھنیوگا میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے کسی سے دل سے آؤ راجنیتی کے ایک دل ہے اور شوق ہے کسی ویکتی کو کسی کے مذہب کو اور کسی جات کو برا کہنا میرے خیال میں ہر صورت میں مرکتا ہے اجیانتا ہے آج جتنے بھی جرم ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لسٹ میں دیکھ لو کون سی جاتی کا سٹی بگٹ دوگے کہ اس جاتی میں کوئی جرم کرنے والا نہیں ہے یا کون سی جاتی کو آپ سٹی بگٹ دے سکتے ہو کہ اس میں سب جرم کرنے والے رہتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے انسانی طریقہ اچھے ڈھنگ سے اپنے کو استعمال کرنا چاہیے میں کسی کے خسامتی نہیں کرتا ہوں آپ کی بی جے پی کی گورنمنٹ کے وقت پورے پانچ سالوں میں کسی منتری سے میں نہیں ملا ہوں آپ کے راجستان کے گرہم کسی منتری کٹاریا سے ایک بار میں ملا ایک ہمارے یہاں مہمارے سے بار میں ملا ہوں کیا میں ہومنیسٹر کے گھر پہ گیا ان کو میں نے بات سنائی میرے کو انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پہ جھوٹ ہے ایک سچ ہے انہوں نے ڈی جی کو فون کیا تو ڈی جی نے سائت ان کو یہ بتایا کہ صاحب یہ فلاں افسر نے دوبارہ مقدمہ درج کرنے کا کہا انہوں نے میرے سامنے کہا وہ چور ہے آپ ایک آدمی کو ایک جرم میں دو جگہ نہیں چلا سکتے وہ آدمی جیل سے بچ گیا مت آواز کریے کیوں آواز کر رہے ہیں میں اس آدمی کو مانے سے سے وہباری بھلا انسان کہتا ہوں یہ کسی کا دشمن نہیں کہا جائے اپن کسی کے دشمنیں نکالنے کے لیے یہ بات آپ پہ بھی لاغو ہوتی ہے صدن میں اور سرکار میں نہیں آتے ہیں سرکار کو ہی بھی بنتی ہے اس کا پہلا کرتوے ہوتا دکھی اور تکلیف والے انسان کو ریلیف دلانا ہے جہاں کئی انیا ہوتا ہے اس انیا کو روکنا ہے جس وقت میں آپ کو دیکھئے پورے صدن کو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ گائے کے جتنے ہی آپ تعریف کرتے ہو اور جتنے ہی بہت اس کے گیت گاتے ہو اتنے گائے کے آپ واقع نہیں پچھمے رازستان میں گائے پالک تین جاتی مشیش ہے ایک تو سندھی مسلمان اگراج بود اور چارن ان کا گائے ان پہ گزارے کا پورا دھندہ رہا ہے ہمارے بھی اچھے طرح سے گائےوں سے آمدنی رہی ہے اور ایک گائے ابھی ہمارے یہ دو سال کے پہلے درمیان میں میرے یہ گائے مر گئی وہ میرے یہ گال دونوں جب جاتا تھا زبان سے چڑتی تھی اتنا یہ گائے جانور جو پیارا جانور ہے اب اب اچھے رازستان میں گھاس شیمن دھامن گٹھیر گرامنا یہ ایسے گھاس ہے جن میں جورتس بیٹامنس ہے اور گائے جانور کا سب سے طاقت بار گھاس ہے آج یہ گھاس ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھ باری کی گھاس بھی ہے جن کا نام ہے کوری لمپ موڈسی اور جہرنیاں گھاس یہ بھی ختم ہو رہا ہے اس کا انمان ہم نے لگایا یہ ختم کیوں ہو رہا ہے تو پہلا دو ختم ہونے کا ہمیں یہ جچا کہ جب یہ آدھونک سامان آنے لگا ترقی کے باد تو ٹیکٹر خیتوں میں چلنے لگے تو ایک بورڑی کا پالا بھی اچھا گھاس چارہ ہوتا ہے اس بورڑی کو اور شیمن گھاس کو ٹیکٹر نے ختم کیا آگے ہم نے دیکھا یہ ٹیکٹر نہیں ختم نہیں کیا یہ بلائتی باورڑیا پسو پارک کاسٹگار کا پکا دشمن سب کو ماننا چاہیے اور اس کو جب پورا نسٹ نہیں کیا جائے گا تو پسو اس دھرتی پہ رہ نہیں سکتا اور پسو پر جن کا گزارہ آئے وہ بھوک مریں گے آپ کی سرکار نے ایک وہوا لینے کے لیے جس کو وہوا پسو کی آپ کی مرضی تھے ہمیں پتہ نہیں اونٹ کو راج پسو گھوشت کیا آپ ابھی بھی پسو پالن ویبھاگ سے چاہے اور لوگوں سے اصلیت کا پتہ لگاؤ جس ان سے یہ اونٹ راج پسو گھوشت دیوا ہے اس دندرے راجستان میں اونٹوں کی شنکھیا 50% رہی ہے اور کچھ سمیں کے بعد میں اونٹ آپ کی دھرتی پہ ختم ہو جائے گا اونٹ کس کا پکشی ہے اور جانور ہے اور کس کو کام آتا ہے اونٹ غریب کاسکار کے لیے غریب مزدور کے لیے غریب مزدور اس سے کھیت کا کاسک کرتے ہیں غریب مزدور اپنی براتوں کو بھی گاؤں میں اونٹوں پہ لے جاتے ہیں اور اس اونٹ کے جریے اونٹ گاڑے پہ گھاس اناز کھیتوں سے لاتے ہیں اور اسی اونٹ سے پانی کی ٹنکی سے مزدوری بھی کرتے ہیں اور اپنے پھینے کا پانی لاتے ہیں آج یہ آدھی شنکھیا کیوں ہوئی ہے آدھی شنکھیا اس لیے ہوئی ہے کہ اونٹ راج پشو گھوشت ہو گیا راج پشو گھوشت آنے کے بعد میں لوگوں نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا گائیوں کو پہلے چھوڑ دیا آج ہر سٹی اور کشوے بھی دیکھو گائے کا جانور آپ کو شڑک پہ ملتا ہے اگر یہ جس دن گائے کے زیادہ آپ حقا نہیں کرتے تھے گائے شڑکوں پر شڑی پہ کشووں کو نہیں ملتی تھی گاؤں کے گھوڑ میں ملتی تھی آج پچاس ہزار رویہ جس گائے کی ددھاروں کی قیمت ہے وہ آپ کو پانچ رویہ میں گائے کوئن میں لیتا ہے جن بیلوں کی دس دس ہزار رویہ قیمت تھی آج اس بیل کو کہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ پسو پالکوں کے ساتھ ایک اتیاچار اور ظلم ہوا اور پھر اونٹ کو یہ راج پکشی اور پسو کا دردہ دینے کے بعد میں اس کا بھی خاتمہ کیا میرا یہ نویدن ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا آدمی سچائی اور ایک اصول کی بات کہتا ہے تو اس کو سبھی کو ماننا چاہیے اور جھوٹ سب سے بڑا سبھی دھرموں نے اچھا اصول مانا ہوئے میرا ایک چھوٹا سا مشال دوں آپ کو میرے شہطر میں گڑھا اور تحصیل میں ایک لامڑا گام ہے اس میں چار گھر بھیلوں کے رہتے ہیں اور ستر گھر عجبتوں کے رہتے ہیں آپ کی اس بی جے پی نے ہنامہ کیا کہ یہ سب گوچر جمین دبا کے بیٹھے ہیں ان کو سدا دوں تو ان بھیلوں کے پاس پانچ سو بیگا خاتداری کی جمین ہے کلیکٹر سے انہوں نے سبھی سے لکھا لیا یہ آدھی باشی ہے میں نے کلیکٹر صاحب سے پوچھا میں کہا صاحب بار میر جلے میں جہ سر میر جلے میں کوئی آدھی باشی نہیں ہے جن ستر گھروں کو جو راجبوت ہے وہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں ان وی جے پی کی ووٹر ہیں لیکن ان کے ساتھ جس طریقے سے تم جلم کرنے جا رہے ہو کہ تم تانہ شاہی اور بھائی مانو اب صاحب ظلم کا اس طرح سے کیا تین سو تیویس آرہ سی کے جوان تینات کی ہے سات جیسی بھی مشین کر دی تیار آٹھ تھاندار تینات کر دی ہے اور دو ڈپٹی سوپڑنٹ تیار کی ہے کہ ان کو چار گھنٹوں میں یہ گھر جو آئے سارے تہش نیس کر کے جمین کو ساپ کرو کیونکہ انہوں نے گوچر جمین پہ عطیب کیا میں نے کلک صاحب کو بھی سمجھایا راجس و منتری کو بھی سمجھایا میں نے کہ صاحب انہوں نے جرم دھارہ اکرانو لینڈ ریو نیو ایکٹ کا کیا ہے آپ انہوں پہ جرمانہ بھی کر سکتے ہو آپ ان کو صدا بھی کر سکتے ہو لیکن سو سال سے بشی ہوئی آبادی کو اس طرح سے ہٹانا ہم انیا مان تھے کسی نے نہیں مانا آخر دیپاولی کے دو دن پہلے میں مخبنتری جی سے ملا اور مخبنتری جی نے میری بات مانی اور وہ اٹھائیس اٹوبر کو اتحسنیس گھر کر رہے تھے وہ انہوں نے بچایا ہم مانو گے نہیں ان راجبودوں کی کوئی گلتی نہیں وہ جس جگہ بیٹھے تھے سیٹلمینٹ والوں نے اس کو تو زمین بتا دی گوچر اور جس جگہ ان کی آبادی تھی اس جگہ گوچر بتا دی اور دوسرا خسرا جو ہے آبادی کا بتایا وہ شوائی چک کر دیا تو میں نے کہا صاحب آپ گورنمنٹ کے پاس ریپورٹ کرو جو ان کی گلتی سیٹلمینٹ کی سے صدار کر کے کسی ان خان کو برباد نہیں کرنا چاہیے تو میرا کہنے کا مطلب بھی دھماد، سوچ سمجھگار اور قانونی سراکار افسروں کو بھی سترک رہنا چاہیے تاکہ اپنے ہاتھ سے گلتی نہیں ہو جا اس کے ساتھ ماسٹروں کی حالت دیکھ لو تو جتنے بھی بڑے بڑے قسمیں اور سٹھیاں ہیں ان کے اسکولوں میں دو ماسٹر صحیح ہیں اور دھیاتی علاقے جو پچڑے ہوئے اور پیڑیوں سے ارشک ست لوگ ہیں وہ آگے اس جگ میں بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہ تو اچھے ماسٹر ملتے ہیں اور نہ کوسس کرنے کے بات ملتے ہیں میرے گام دیتانی سماورتی علاقے میں ہے اور اس گام میں موڈل اسکول ہے اس میں جتنے بھی بشاہوں کے اچھے بشاہوں کے ٹیچر ہے وہ آج تک نہیں لگائی لیکن جلے کی اسکولوں کا ریزرٹ آیا ان میں سب سے اچھا ریزرٹ اسکول کا آیا اور یہاں سے شکشہ منتری کوئی میں پچاس بار ملا ہاں آپ کا انجام کر دیں ایسے ماسٹر بھیجتے ہیں جن کی یا تو دو مینے کے بعد ریٹار ہے یا کچھ چار مینے کے بعد ریٹارمنٹ ہے یا کسی کو سزا دینی ہے تو پرنسپینٹ کے طور پر وہاں بھیجتے ہیں اب یہ ایک پرنسپل آیا اس نے سو دیارتیوں کو ٹی سی دے دی اس کا نیت کیا تھی تو آپ کنے ماننی صدی سے بچوں کی شنگتہ ماننی صدی سے نکڑی ہو تو یہ اسکول بند ہو جائے تو ہمارا پنڈ چھوٹ جائے یہ اپنے لوگوں کی شنطہ کی میں بات کرتا ہوں سرکار کسی کی بھی ہو اس سرکار کا فرض ہے کنزور آدمی کو سبل کے برابر لانا ہے کنزور آدمی کو اگیاں آدمی کو گھیان دلانا ہے اور ان کنزور اور اگیاںوں کے ساتھ شکشاہ میں اس طرح کا بیوار ہے ابھی میں پانی کا دو سو پچانوں پڑ رہا تھا پانی کے محاملے میں ادھکاریوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس جین نہیں ہے ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس فیٹر نہیں ہے ہمارے پاس پمپ چارک نہیں ہے اب صاحب ہم کیا کریں آپ سرکار کو کہو تو سرکار کو آگے کہتے ہیں تو سرکار کہتے ہیں صاحب پوسٹرنگ کھالی ہے اب کیا کریں اور یہ ماسٹروں گار یہ ایسا کرتے ہیں ان کوئی لوگ کوٹ چلے جاتے ہیں کوٹ اسٹیک کر دیتی ہے اب کیا کریں نے کہا صاحب یہ تو پڑھے لکھیں آدمی راستہ اس کا نکال سکتے ہیں آپ کے لئے ماننے سجد سے لیکن ہنپڑ بھی ہم ایک راستہ سمجھتے ہیں یہ جتنے بھی جین ہیں اور جتنے بھی ٹیکنکل آدمی ہیں یہ ان شڑکوں پر بہرزگاری کے روم میں روجانہ گھوم رہے ہیں ان کو ٹیمپریری رکھو اور ان کو بونس کے پانچ نمبر کا قانون بنا دو تاکہ یہ دس وجہ کی جگہ یہ وجہ رہے نو بجے حاضر ہو جائیں گے اور ان پرمانوں سے یہ اچھی شوا دے شکتے ہیں اسی پرکار جو ماسٹر ہے ام ایڈ ہے بی ایڈ ہے ان کو دہاتی اسکولوں میں رکھو اور ان کو کہو کہ آپ اتنا سال رہو گے تو جب آپ کا موقع آئے گا تو ہم دس پرسنٹ آپ کو نمبر دیں گے تو ان کو تسلح ہو جائے گی کہ ہماری محنت کا فروسہ ہے اور ہم نوکری لگ جائیں گے حمین صاحب اور اسکولوں میں بڑا بڑا لیں گے کیوں آپ تو آپ بھی پچھڑوں کے پیچھے ہو وہ بول رہا تھا تب ہی تو آپ نے ایک گھنڈا بند نہیں کیا اور میں پانچ منٹ بھی نہیں بہتا ہوں پانچ منٹ میں اپنی بات سواپتی مہد ہے سواپتی مہد ہے سواپتی مہد ہے ان تمہیں یہی بات کرتا ہوا میری بات بند کرتا ہوں سبہتہ حزت ابھی جیسے کوئی کٹاریا صاحب کی میں نے بات کرتا ہی میرے کو کوئی انہوں نے شکھایا نہیں ہے نہ میرے کو کوئی شمجھایا ہے میں ان کے پرتی قابل آدمی کی حیشت مانتا ہوں بہت اچھا ہے آدمی کو قابلے سے دنیا میں جرنا چاہیے پاکستان بنا پاکستان کی مخالفت میں سب سے زیادہ رول ادا کیا ماتمہ گاندی نے مولانا بلکلام آزاد نے لیکن ان کی نہیں چلی بن گیا لیکن آج مولانا بلکلام آزاد کا نام بھی بدنامے میں لے آتے ہو تو میرے کھال میں ہندوستان میں اس سے زیادہ آپ کو وہ ہزار نہیں ملے گا حسین مطنی انگریزوں کے خلاف اندولن کے جہاد میں ہندوستان کی باہر رنگون کی جیل میں رہ چکی ان کو ہندوستان میں قبر بنانے کی ازاد نہیں ملی کیا یہ دیش کے وحدار آدمی میں نہیں مانوں گے ایسا وچار اپن سب کو بدلنا چاہیے دیش سب کا ایک ہے دھرم سب کا انسان ہے اور سبھی انسان کی عزت کرنا سیکھو ویسے آپ منا کر رہے ہو اور میں کمجوری بھی محسوس کرتا ہوں اب کھڑا رہی رہ سکتا ہوں دھنیواد جائے تیری جوگے سورگر دھنیواد سواپتی مہدے مہامیم راجی پال مہدے دوارہ اس حصدن میں پرستود کیے گئے ابھی باشن پر چرچہ ہو رہی ہے میں نے اس ابھی باشن کو پورا پڑا اور جو چیز میں اس میں ڈھونڈ رہا تھا وہ نہیں ملی مجھے امیت تھی کہ ہوگی لیکن وہ چیز اس میں نہیں ملی اس لئے سب لوگ اس بات کے چرچہ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے میں اس بات کی چرچہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں نہیں ہے ہونی چاہیے تھی سواپتی مہدے سمویدھان کا انوچھے تین سو پچاس اے جو کہتا ہے کہ ہر ویکتی کو ہر بالک کو اپنی پرارمبک سکشا ماتری وادشاہ میں ملنی چاہیے دو جار نو میں جو سکشا کا دکار دینی میں دو جار نو میں اس میں بھی جو دھارت انتیس بریکٹ دو ایف اس میں بھی یہی لکھا ہے ماتری وادشاہ میں پرارمبک سکشا دی جائے اور ابھی ابھی ایک ورش پہلے پچھلے ورش میں دو جار بیس میں بارہ سرکار جو نئی سکشا نیتے لائی ہے اس میں بھی وشیس صورت سے یہی ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ پرارمبک سکشا پراتمک سکشا اپنی اپنی ماتری وادشاہ میں دی جائے بريگ فرش بارہ اپنی